اسلام علیکم ورڈز میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عدیل رسوڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ہاؤ ٹو کریئیٹ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ان یور موبائل تو ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ نے پلے سٹور کو اوپن کر لینا ہے جس طرح میں یہاں پہ پلے سٹور کو اوپن کر رہا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچنگ میں آ کے لکھنا ہے ایزی پیسہ ایزی پیسہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سرچ کر دینا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی ایک ایپلیکیشن آ جائے گی تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اگر آپ یہاں سے انسٹال نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے لنک پہ کلک کر کے ایزی پیسہ ایپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو پہلے انسٹال کیا ہوا ہے تو میں اس کو کر لیتا ہوں open اور آپ اس کو install کر لیں اور install کرنے کے بعد آپ بھی اس کو open کر لیں جس طرح کہ میں یہاں پہ اس کو open کر رہا ہوں open کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح ایک page show ہو جائے گا page show ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ایک box show ہوگا تو آپ نے allow پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ وہ number کا کہہ رہا ہے کہ جس number پر آپ ایزی پیسہ account بنانا چاہ رہے ہیں وہ آپ number یہاں پہ dial کریں جس طرح کہ میں یہاں پہ اپنا نمبر ڈائل کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے پروسیڈ پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے پھر سے allow کا option آ رہا ہے تو آپ نے allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک OTP آئے گا مطلب آپ کے پاس ایک text آئے گا ایک SMS آئے گا جو موبائل خود با خود assess کر کے یہاں پہ اپنے جو نمبرز ہیں وہ ڈائل کر دے گا جس طرح کہ آپ کچھ ہی seconds میں یہاں پہ دیکھیں گے کہ نمبر خود با خود انٹر ہو جائیں گے جس طرح کہ وہ خود با خود انٹر ہونے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ایک پھر سے پیش ہو جائے گا جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس SMS بھی آ چکا ہے ہمیں اس کو سائٹ پہ کر دیتا ہوں اس SMS کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آپ کا موبائل ہے وہ خود با خود اس کو assess کر لیتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ID card نمبر لکھنا ہے جس طرح کہ میں لکھ رہا ہوں وہاں پہ date of issue یا طریقے اجرا جس طرح کہ آپ اوپر والد تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ طریقے اجرا لکھا ہوا ہے اگر ہم نیچے والے ID card پر دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا date of issue اس کے بعد آپ نے OK پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ID card کی date of issue یا طریقے اجرا یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے جس طرح کہ میں یہاں پہ اپنے ID card کی طریقے اجرا یا date of issue select کر رہا ہوں اسی طرح آپ اپنے mobile میں select کر لیں select کرنے کے بعد آپ نے confirm پہ کلک کر دینا ہے confirm پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے next پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس پھٹ سے ایک page ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا pin لکھنا ہے مطلب آپ نے اپنا password لکھنا ہے جو کہ آپ ہر بار اس application کو open کرنے کے لیے دیں گے تو میں یہاں پہ اپنا password set کر لیتا ہوں آپ نے اوپر بھی same password دینا ہے اور نیچے بھی وہی password دینا ہے اس کے بعد create your pin پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس پھر سے ایک نیا page ہو چکا ہے جس کا آپ نے id کا number لکھا ہے اسی کی والدہ کا نام آپ نے یہاں سے select کرنا ہے جس طرح کہ میں یہاں سے والدہ کا نام select کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے verify پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد enter pin to login تو جو آپ نے pin پیچھے select کی تھی وہی pin آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے جس طرح کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے next پہ کلک کر دینا ہے viewer جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو balance ہے وہ 0.00 show ہو رہا ہے تو جس طرح پہلے تھا کہ ہم new account بناتے تھے تو اس پہ ہمیں 50 روپیز کا bonus ملتا تھا لیکن 2021 میں اب یہ bonus ختم کر دیا گیا ہے اب آپ کو کوئی بھی bonus نہیں ملے گا viewer یہاں پہ آپ کا جو پورا account ہے وہ بن چکا ہے اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو viewer اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی انویل ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ حافظ